اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا مزبان عیسا حان اور آپ میرا ڈیجٹل جینل دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے میرا جینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں نہ اس وقت سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بنا ہو رہا ہے ٹی وی بٹ اور ٹرکان والا فیملی کے درمیان جو دشمنی جار رہی ہے یہ سوشل میڈیا پر اس وقت کل روج پر ہے ہر بندہ ہر ایک انسان اپنے تجزیہ کے مطابق اپنے سورت کے مطابق اپنی معلومات کے مطابق اس پر ویڈیو بنا رہا ہے کچھ دوستوں کے کہنے پر میں بھی آج ان دونوں فیملیز پر ویڈیو بنانے لگا ہوں اور انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو بناوں گا اور اس میں آپ کو تمام تر حقائق بتاؤں گا جو آج تک آپ کو بتائی نہیں گئے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں کی دشمنی جو ہے نہ ان کا کوئی زمین کا تنازہ تھا نہ کوئی اور تنازہ تھا جو کہ سوشل میڈیا پر آپ سن بھی رہے ہیں اور آپ کو بتایا بھی جا رہے ہیں کہ ان کا کوئی تنازہ نہیں تھا لیکن دوستو گینگسٹرز حضراز کا جو ہے ایک رول ہوتا ہے وہ رول کیا ہوتا ہے وہ رول یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایریے بانٹے ہوئے ہوتے ہیں ایک گینگسٹر دوسرے گینگسٹر کے ایریے میں مداخلت نہیں کرتا تو دوستو اسی طرح انہی کے ترمیان بھی جو ہے ایک ایسا ہی سلسلہ تھا کہ جو ٹرکا مالا فیملی ہے ان کے ایریے میں تی بھی بڑ جو ہے مداخلت نہیں دیکھ کرتے اور تی بھی بڑ کے ایریے میں جو ہے ٹرکا مالا فیملی جو ہے مداخلت نہیں دیکھ کرتی لیکن یہ معاملات ہمیشہ ایسے نہ رہے کیونکہ ان کو انکم سے غرض ہوتی ہے ٹھیک ہے جو بھی معاملات ہوں ڈرگز کے ہوں منشیار کے ہوں بتہ ہوری کے ہوں انہیں انکم سے غرض ہوتی ہے کہ اس ایریے سے جو انکم آئے وہ ہماری ہو انہی کے درمیان ان کے کوئی معاملات ناظر چلے جس کی وجہ سے جو ہے ٹی پو ٹرکا مالا کے بالت قتل ہو گئے اس کے پاس یہ سلسلہ شروع ہو گیا اس کے بعد ٹی پو ٹرکا مالا قتل ہوا اس کے بعد امیر بالاج قتل ہوا اس طرح ان کے بھی افراد جو ہے قتل ہوئے ہیں لیکن ان کے فیملی کے جو افراد وہ قتل نہیں ہوئے یہ جو جویز بٹ ہے ان کا بہنوئی یہ فرسٹ ان کی فیملی کا ممبر ہے جسے قتل کیا گیا ہے اور یہ تو سب جانتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں سب جانتے ہیں کہ جویز بٹ جو ہے وہ مکمل طور پر ٹی وی بٹ گوگی بٹ کے کیس فیز کر رہا تھا اور وہی جو ہے عدالتوں میں جتا تھا تھا سارے ثبوت وغیرہ مطلب یہ بیشتر مرتبہ آپ نے یوٹیوپر کے موزے بات سنی ہوگی جو بھی ثبوت ہوتے تھے وہ جو ہے جو ہے جو اید بٹ دیتا تھا ابھی جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس میں وہ یہ ہوئی ہے کہ جو شاکیل بٹ صاحب تھے سب انسپیکٹر جو کہ اس کیس کو ہینڈل کر رہے تھے امیر بالاج کے کیس کے تفتیشی تھے شاکیل بٹ صاحب انہیں موتل کر دیا گیا ہے انہیں موتل کر دیا گیا ہے اور ان کو جو ہے نا اس معاملے سے نہ ہی صرف دور رکھا جائے گا بھلکہ انہیں شامل تفتیش بھی کیا جائے گا اور ان کی اکواری بھی ہوگی چلے ابھی تو یہ ہے جو ایک نیا روح کہانی کا آ گیا ہے کہ شاکیل بٹ جو سب انسپیکٹر ہے اسے موتل کر دیا گیا ہے دوسری ٹوئیلمنٹ یہ ہے کہ شاید چودری صاحب جو کہ وہ بھی گینگسٹر ہیں اور یوٹیوبر بھی ہیں وہ جو ہے اپنے دفتر سے وہ اپنے گھر سے بھاگ چکے ہیں بھی فیملی کے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے دفتر پر حملہ ہوا ہے توڑ پھوڑ ہوئی ہے اور وہ وہاں سے رفو چکر ہو گئے ہیں اور یہ توڑ پھوڑ اور جو کچھ معاملات ہوئے یہ گینسٹر کی طرف سے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے جو الفاظ تھے وہ جو ہے آپ کو پتہ ہے آپ سارے سنتے ہیں تقریباً اسے ان کے الفاظ جو ہوتے تھے وہ اور طرح کیا ہوتے تھے جیسے کہ ایسن شاہ کے بارے میں اس نے کہا ہے حالانکہ بفاظ شکا بندے کے بارے میں ایسا نہیں یہ دیکھیں ایک بات میں مطلب گینگ ہو یا جو بھی مطلب یہ بدماشی کے جو رول ہوتے ہیں نا اس میں یہ دھوکہ فراد یہ ایک دوسرے کی مقبری کرانا ایک دوسرے کو اٹھوانا یہ اس میں چلتا رہتا ہے چاہے وہ دوست ہو چاہے وہ دشمن ہو پہسن شاہ بھی اسی گینگ کا حصہ تھا گینسٹر آدمی تھا وہ اس نے بھی مقبری کرائی یا نہ کرائی جو بھی تھا مطلب وہ پکڑا گیا پکڑنے کے بعد اس کا انکانٹر ہو گیا شکیل بھرزا میں جو ہے وہ بورڈ بھی تیار کی ہے کہ اپنے ساتھیوں کی ویرنگ سے جو ہے وہ قتل ہو گیا اور اس میں اس کے بھائی کو جو ہے نامزد کیا ہے بھائی آر میں بہت بھی کڑی ہیں جس وجہ سے شکیل بھرزا صاحب مطلب ہیں اور شاہد چودری صاحب کے بھاگنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک وفاد شدہ آدمی کے خلاف بحیات بولتا تھا اس کے علاوہ جو کوئی محال تیوی بٹا ہے یا پرکا والا فیملی ہے ان کے بارے میں بھی ہر آدمی کے بارے میں یہاں تھا کہ پولیس کے بارے میں بھی وہ اپنے نازیبہ الفاظ اور جو ہے دلیرانہ الفاظ استعمال کرتا تھا جس وجہ سے گینگسٹر حضرات کی جانب سے اس کے دفتر پہ حملہ ہو ہے اور توڑ بھوڑ ہوئی ہے جس وجہ سے وہ بھاگ چکے ہیں یہ توڑ ڈوائیٹمنٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسن شاہ کو کس طریقے سے کابو کیا گیا اور کیا معاملات تھے ایسن شاہ کو جو ہے ایک تیوی بٹ کا جو بھورچی ہے جو ابھی اس وقت بھاگ گیا کہیں پہ وہ وہ بھی فیملی سمیت بتایا جاتا ہے کہ وہ کہیں سندھ سائٹ پہ چلا گیا ہے اس کے کہنے پہ ان نے کہا کہ یہ آدمی تصاویر اسے دکھائی گئی ہے اس کے فیملی کی کیونکہ کربتار ہو گیا تھا اس کی فیملی کی میربالا کی فیملی کی ممبران کی تصویرات دکھائی گئی ہیں کہ یہ آدمی یہ آدمی ان کے گھر آتا جاتا تیوی بٹ کے ساتھ اس کے مراسم تھے یا نہیں تھے لیکن جب ایسن شاہ کی تصویر آئی نے کہا یہ آدمی تھا ٹھیک ہے ایسن شاہ کو اس نے پکڑوایا اگر دیکھیں میری بات سنیں اگر ایسی کوئی معاملات ہوتے ایسن شاہ کے بیچ میں کہ اس نے مقبری کیا یا جو بھی معاملات ہے تو اس کی فرینزک رپورٹ سامنے آتی فرینزک رپورٹ ابھی تک اس کی سامنے نہیں آئی گی بہر ایال اسے تین سو دو میں جو ہے نامزد کیا اور نامزد کرنے کے بعد اس کا انکاؤنٹر ہو گیا انکاؤنٹر کہہ لیں یا اپنے ساسیوں کے چھوڑانے کی وجہ سے جو بھی معاملات تھے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں جوید بات کے قتل کے لیے چھوڑ کا استعمال کیا گیا اور اس کی ایف آئی آر میں جو ہے امیر بلاج کے بھائی جو ہے امیر فتح اسے نامزد کیا گیا اور وہ بھی جو ہے ابھی گھر سے بھاگا ہوا ہے کیسر بات کو بھی ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا جو کہ امیر بلاج کی فیملی کے جو تلق دار تھے ان کا قریبی امیر بلاج کا دوست کہہ لیں امیر بلاج کا دوست تھا اور وہ بھی جو ہے اس وقت اس نے تو بیان دیا کہ میں گرفتاری دوں گا اور میں یاد ابوری زمانت کرا کر شامل تفدیل ہوں گا یا گرفتاری دوں گا دونوں میں سے ایک کام کروں گا لیکن ابھی تک ایسا کوئی معاملات سامنے نہیں آئے لیکن یہ جو گینگسٹر اذرات ہوتے ہیں نا یہ اپنا بلیک منی کو وائٹ کرنے جیسے کہ کوئی کاروبار کھول لیا کوئی کمپنی کھول لیا کوئی کوئی بھی کاروبار بسنس جو ہے شروع کرنی ہے جس وچہ سے بلیک منی کو وائٹ کرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے ان کے پاس اتنا پیسہ خاص ہے اس کا تو یہ کاروبار سالے ٹی وی بارڈ ٹرکاں والا فیملی کے یہی معاملات ہیں وہ اپنے بلیک منی کو وائٹ کرنے کے انہوں نے بھی مختلف کاروبار شروع کیے ہیں لاہور میں شوٹر کی بھرمار ہے جو ہے شوٹر ہر بندہ شوٹر شوٹر کہا رہا ہے یہ شوٹر کو انہوں نے پرموڈ یہ انہوں نے خود پرموڈ کی ہے ٹھیک ہے اجرتی قاتل نام یوز کریں یہ شوٹر جب کہتے ہیں فلمیں دیکھی ہوئی ہیں انہوں نے بولی وڈ کی فلمیں دیکھی ہوئی ہیں بندوں کے اٹھا لیتے ہیں جی ہم شوٹر ہیں اور جو آئیس ہے نا آئیس یہ کروار یہ سب یہ جتنے بھی میں نے معلومات لی ہے جتنے بھی یہ کرائیم والے لوگ ہیں یہ آئیس کے یہ وہ سلسلے ہیں ان کے اور لاہور پولیس کو جائی ہے جی طرح شکیل بٹ کو موتل کیا اسی طرح جو ہے شوٹر کے خلاف بھی آپریشن جو ہے کریں گرینڈ آپریشن کریں چاپیں مریں ویدہ ہی مریم نواز نے جو ہے اسلے کے خلاف جو ہے انہوں نے ایک تحریک شروع کی یا آٹر جاری کی ہے اسلہ لیں سب سے آپریشن کریں ٹھیک ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو ہے آپریشن کریں اور اسلے جو ہے لوگوں سے جبہ کریں تو دوستو یہ کچھ اہم ڈویلمنٹ بھی امیر بالاج کیس میں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کے ساتھ ہی اپنے میزمان کو دیجئے اجازت پھر ملیں گے اکلی ویڈیو میں اللہ نکھا